دوستو آج ہم اسی ویڈیو میں زفر سپاری کو نواز پڑھاتے ہوئے مکمل ویڈیو دکھائیں گے اس سے پہلے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم بتا دے زفر سپاری کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے اور اس نے سونا پہننا کیوں چھوڑا پاکستان میں سب سے زیادہ سونا پہنے والا زفر سپاری ہی ہے اس لیے اس کو گولڈ مین بھی کہتے ہیں زفر سپاری کو راول پنڈی کا ڈون مانا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے اور یہ راول پنڈی کے بحریہ ٹون میں رہائشی ہے مزے کی ایک اور بات کہ زفر سپاری حافظ قرآن بھی ہے اس کا تعلق پشتون قوم سے ہے اور اس کا علاقہ ابائی محمد آجنسی ہے دوستو زفر سپاری کا اصل نام زفر خان ہے جس کو راول پنڈی میں ڈون جانا جاتا ہے یہ اور یہ تین سو تیتی گروپ کے نام سے بھی بہت مشہور ہے جو کہ راول پنڈی کا سب سے بڑا گینگ سٹار گروپ ہے لوگ اسے دو طریقوں سے جانتے ہیں کچھ لوگ اسے گنڈا گینگ سٹار کرنے کے لیے وجہ سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ گریبوں کی مدد کرنے میں جانتے ہیں ایک دفعہ میڈیا میں انٹرویو کرتے ہوئے ان سے پوچھا گیا کیا لوگ آپ کو گنڈا گینگ سٹار کہتے ہیں کیا آپ واقعی گنڈا گرتی کرتے ہیں زفر سپاری نے کہا اگر میں گنڈا گرتی کرتا تو بہت سے دور لوگ مجھے ملنے نہ آتے بچے بھی مجھے ملنے نہ آتے بلکہ میں ایک ضعیف آدمی ہوں اور گریبوں کی مدد کرتا ہوں ایسی میرے میں کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھے گنڈا گینگ سٹار کہتے ہیں زفر سپاری کے تین بچے ہیں جس جو سب سے بڑا ہے اس کی عمر تقریبا نو سال ہے اور اس کا نام شہزان خان ہے زفر سپاری کو زفر سپاری کو سونا پہننے کے ساتھ ساتھ جنور پالنا بھی بہت شوک ہے اس نے اپنے فارم ہوسنے بہت قیمتی اور بہت خطرناک جنور پال رکھے ہیں جن میں شیر اور چیتا وغیرہ جنور پال رکھے ہیں لوگوں نے اکثر سوشل میڈیا پر سوال کیا کہ اگر زفر سپاری گنڈا یا گینگ سٹار نہیں ہے یا سپاری نہیں لیتا تو یہ اتنا امیر کیوں ہے اور اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں سے لیتا ہے دوستو ہم بتا دیں کہ ان کے اپنے پٹرول پمپ ہیں اور یہ پروپرٹی کا بھی کام کرتی ہیں تو اب بات لے چلتے ہیں ان کے سونا نہ پہننے کی وجہ اور پہننا بھی کم کر دیا اب زفر سپاری کہتے ہیں جنہوں نے پہلے بھی سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ میں نے سونا پہننا کم کر دیا ہے اور آپ دعا کریں کہ میں یہ تھوڑا سا پہنتا ہوں یہ بھی نہ پہنوں کیونکہ سونا پہننا حرام ہے اور میں تو پھر بھی حافظ قرآن ہوں دوستو اس کے بعد اللہ تعالی نے زفر سپاری کو عمرہ کرنے کی تفیق دی اور زفر سپاری ضعیف آدمی بن گئے اور سونا پہننا بھی چھوڑ دیا دوستو ہم نے نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ زفر سپاری نماز پڑھا رہے ہیں کچھ دن پہلے تو آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں دوستو اس کی عراء کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے فین ہیں تو لائک ضرور کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں آپ ان کے کتنے فین ہیں کیسے فین ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور چکاہ دے گا قابل پسند تھے موسیقی